ایک طرف جو اینہ اینہوں نے اغوا کیا ہے میں تو کٹیگاری کے لیے کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے اس ملک میں پوچھ ہوگی آپ کے سامنے یہ ساری سٹوری رکھی گئی ہے اور جس طرح اس ملک میں یہ نظام چلانا چاہتے ہیں ظلم کا نظام وہ حضرت علی نے ظلم فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ابھی ایک طرف چھوڑی ہے دوسری طرف سینہ زوری ہے ایک طرف جو اینہ اینہوں نے اغوا کیا ہے میں تو کٹیگاری کے لیے کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے اگر چوڑری امچاس کو کچھ ہو گیا ڈی پی او صاحب ہاں جی امتیاد ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں ڈی پی او گجرات ہے نا یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں پھانی اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگی اس کی تم responsible ہوگی یہ ملک بے آئین نہیں ہے اس ملک یہ تمہارے یہ تمہارے باپ کا جاگر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلا ہو اس ملک میں پوچھ ہوگی یہ حکومتیں پرمنٹ نہیں ہوتی حکومتیں آپ دیکھ رہیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے ان کا بہت لمحہ نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں ایک پٹان بیٹے کی حیثیت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب تفسیری آ جائے گا یہ دیکھیں یہ ملک یہ ہماری قانون ہیں آئین ہیں ہمارے رائٹس ہیں اور اگر آپ پارلیمنٹیرین کی یہ حیثیت ہے کہ پارلیمنٹیرین جو ہے نا آپ اس کو اتنا بیزت کریں اتنے بے توکیر کریں تو پھر اسمبلی کس لی ہے پھر اسمبلی کو تو پھارک کرو تم اگر بندوق کے زور پر یہ اسمبلی چلاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ اس طرح نہیں ہوگا بھائی جان تم بھی کسی کے بیٹے ہو تم اس ملک کے قانون کے ساتھ کلوار کہل رہے ہو یہ آپ کی بھی اچھا نہیں ہوگا ملک ویسی بھی جل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر پخترخواہ میں جو ہوا جو بلوچستان میں سکھ ہو رہا ہے جو اغوا پر آئے تھوان کراچی اور لاہور میں ہو رہے ہیں جو ملک میں بدونی کا ایک بہت بڑا نتمنے والا سلسلہ ہے ملک تم سے کٹرول نہیں ہو رہا ملک میں جو انا نظام کو تم نے برباد کر دیا اور رہا ساہ پارلیمنٹ کو تو ہم تو ویسی بھی ربر سٹیم سمجھتے تھے لیکن تم اپنے عمل سے اس پارلیمنٹ کو ربر سٹیم بنا رہے ہو یہ نہیں ہے ربر سٹیم ایک پارلیمنٹین ان کو آپ اتنا بحزت کرو کہ اس کی کوئی سے نہیں ہے لیکن پریویلیج تو بہت جاتا ہے پریویلیج کیا پریویلیج اور کیا ہوگا پریویلیج اور تشدد اور تشدد میں آپ اسی کرتا ہوں میں تمام آپسٹرز کو کہتا ہوں آپ جو کام کرو کانون کے مطابق کرو جو کام کرو رورز کے مطابق کرو اگر آپ کانون سے بڑا تھر کوئی کام کرو کوئی کسی کا ایجنٹ بنو گے تو پھر تم سمجھ سکتے ہو یہ حکومت ویسی بھی چند دنوں کی مہمان میں مجھے تو کوئی چند مہینوں کی مہمان لگ رہی ہے اور میں چپ جستر صاحب سے چپ جستر صاحب آپ نے کٹیگاری کے لیے ان سے اوت لیا تھا کوئی ملسن پرسن نہیں ہوگا آپ سے ہم مطاربہ کر دیں کہ آپ اس پر سو موٹو لیں اور ان کو اس ایم این ایک کو پروڈیس کروایا آپ پکڑے ڈی ای جی جو سناکی کا جو ڈی ای جی ہے اور جو آئی ڈی پی ہے اور جو ڈی پی کمیشنر ہے یا جو ڈی پیو ہیں یہ پیدا کریں گے میرا ہمارا مطاربہ ہے کہ اس کی اوپر سو موٹو ایکشن لیا جائے چپ جستر صاحب سے آپ نے پیسرہ کیا تھا انہوں نے آپ سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اس کے بعد کوئی بسنگ پرسن نہیں ہوگا یہ اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے اس آدمی کو جو ہے نا اس کو زبر تستیق ہوا کیا ہے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انٹی کرپشن اور انٹرسٹنگ کام کیا کیا ایف آئی آر میں جو لکھا ہے ایف آئی آر میں ان کو یکم تاریخ کو جو ہے اس کروان کی شو کیا یکم تو ابھی آیا نہیں ہے واقعہ ہوا ہے گجرہ والا میں انہوں نے شو کیا گجرات میں یعنی گجرہ والا کی انٹی کرپشن کے پاسے ہو انہوں نے شو کیا ادھر تو ایک تو یہ ہے تو ہم بالکل ون پوائنٹ ریجنڈا پہ ہیں آکے وہ پارٹی بدنے دیکھیں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں میں تو میں تو سوشل ورکر ہوں میں آج مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کیا دکھ ہوتا ہے درد کیا ہے جس کو ہم مسنگ کہتے ہیں نا جی مسنگ پرسن اب یہ پنجاب میں شروع ہوا ہے اور یہ نئی واردات ہے میں تمام سیاسی ورکر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نئی واردات ہے میں اسد سپیکر صاحب ہیں سابق اسد کیسر بھائی اور تمام جو لوگ سن رہے ہیں کہ اب انہوں نے یہ ڈبل گیم کر دی ہے کہ آجی صاحب کا پرچا بھی ہمارے لوگوں کے اوپر ہو جائے گا اور کوٹ سے بھی انہوں نے آج کہا دیا جی کہ آجی صاحب کو تو رات کو وہ چھڑا کے لے گئے ہیں تو میری دست بستا میں کوئی دمکی نہیں دے رہا میں تو آجیس آدمی ہوں نہ ہی ہمارے پاس طاقت ہے بندوق آپ لوگوں کے پاس ہے طاقت آپ لوگوں کے پاس ہے پنجاب ایک ایسی سرزمین بن چکا ہے جس میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں جس کو مرضی اٹھا لے اور اس سے بری مثال اور کیا ہو سکتی ہے سٹنگ میمبر قومی اسیمبلی اور آپ ریکارڈ چیک کریں خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ اس نے لیے اس کا جرم کیا ہے کہ وہ پارٹی نہیں بدل رہا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ سپریم کورٹ سے اس سے بہتر کیس کوئی نہیں ہو سکتا سو موٹو کا کہ تمام حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ہر ایک چیز ایاں ہے کورٹ کے آرڈر موجود ہیں جہاں بیڈیو موجود ہیں جب پہلی دفعہ آجی صاحب کو اگوا کیا گیا تو ان کی مجبوری بن گی پیش کرنا اب ان کے پاس جب کوئی چارہ نہیں رہا کوئی چیز نہیں بچی تو سب سے آسان طریقہ اب رات ساری آپ دیکھیں جو ہمارے پبلک سیکریٹریٹ ہیں ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں آپ دیکھیں توڑ فور آج دیکھیں سارے ہمارے گروں کو توڑ گئے ہیں ہمارے جتنے سپورٹر ہیں ہمارے یو سی کے چیرمین ہیں ہمارے جو سپورٹر ہیں ان کے گروں کے اوپر چھاپیں مارے جا رہے ہیں کہ آجی صاحب کو آپ نے چھڑایا ہے پولیس کی کار پہ آپ نے فائرنگ کی ہے اور آپ کو اس میں نامزد کیا جائے گا تو یہ دہشت کی خوف کی علامت جو پنجاب میں قائم ہو چکی ہے اس کا ایک ہی حل ہے پہلا تو میں عرض کرتا ہوں گزارش کر رہا ہوں تمام اداروں سے کہ خدا کے لیے ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے ہم کوئی کمانڈور نہیں ہے آپ ہمارے اوپر تشدد کریں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم پہلی تو یہ گزارش ہے دوسری چیف جسٹرس آف پاکستان پوری سپریم کورٹ سے گزارش ہے کہ انصاف کے لیے آپ انصاف کا ساتھ دیں سیاست ایک طرف لیکن جو بنیادی کسی بھی انسان کے بنیادی حقوق ہے ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل غزہ کے اوپر بمباری کر رہا ہے آپ یقین کریں کہ آج جا کے دیکھیں کہ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بے گناہ جو ہے نا وہ لوگ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ جانیں